میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کرتے ہیں سکورپیو والوں کی ہے سکورپیو برج اقراب والے جولائی کا مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے گا تفصیل سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے گے تو لائکن شیئر کیجئے گا تفصیل سے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے چینل آورویو لیں گے پھر ہم تفصیل سے دیکھیں گے کیریئر کو بھی دیکھیں گے معاشیات پیسے منی رشتے تعلقات بایٹ جانا سب کو ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں رب کریم کے با برکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہو ایک جنرل آورویو لے لیتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے گا جولائی کا ملت جولہ نتائج لے کر آئے گا کہیں اپس ہیں کہیں ڈاؤنز ہیں کہیں اچھی ہے کہیں بری ہے یوں کہہ لیں کبھی خوشی کبھی غب کیریئر کے بارے اس کے بات کریں تو یہ مہینہ ملازمت میں اتار چڑھاؤ اور آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مخالفین کو ٹائم مل رہا ہے چھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کو محتاط رہنا ہوگا کوئی آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے آپ کو توقعات سے بڑھ کر کاروبار میں کمیابی ملنے کے امکانات بھی ہیں آپ کا ایک اچھا تجربہ کار شراکدار آپ کے ساتھ بہت قریب سے کام کرے گا جس کی وجہ سے کاروبار میں آپ ترقی بھی دیکھیں گے غیر شاید شدہ افراد کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے کوئی آپ کی زندگی میں آئے گا اور جو ایسا جو زندگی کو زندگی بنائے گا مہینے کے دوسرے نصف میں کچھ جگڑے یا تلخی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر آپ ٹرائیولنگ پسند کرتے ہیں تو یہ ٹرائیولرز کے لیے مہینہ کہوں گا محبت کی زندگی آہستہ اپنے موڑ کی طرف آ رہی ہے خاندان میں کچھ مصرفیات آپ کی بڑھ سکتی ہیں اور خاندان میں آپ کی عزت پر کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں اضافہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات خاندان کے ایسے ہیں جس میں آپ کی سننا چاہیں گے خاندان والے آپ بہت زیادہ مصرفیات کی وجہ سے شاید خاندان کے لیے اتنا ٹائم نہ نکال پائیں لیکن خاندان والوں کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا بین بھائیوں کا تعاون حاصل رہے گا اور ایک بات جو ان کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ معاملہ فہم قسم کے بندے ہیں اس لئے ہر بندہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو سکھانے میں مدد کر سکتے ہیں اور یہ ہماری بھی رائے ہے کہ آپ اس معاملے میں اچھے ہیں اب ذرا آپ کے معاملات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں کہ 70% لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر 50% بھی ہونا تو بندے کو ہوتے ہیں کہ یار چلو 50% نے کیا ہوا ہے 70% نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یہ بات دکھ دیتی ہے ہر نئے آنے والے کو اگر ہماری لیٹس ویڈیو چاہیے ہوتی ہیں اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا ہوتا ہے تو پھر بھائی جان چینل کو تو سبسکرائب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ہماری دعایں تو آپ کو لینی پڑے گی تفصیل سے دیکھتے ہیں جی کیریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ مہینہ تار چڑھاؤں سے برپور رہے گا اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے کیریئر میں لگے رہیں گے اس کی بجائی ہے کہ دسویں گھر کا جو مالک ہے سیارہ سورج وہ زہرہ کے ساتھ مل کے آٹھویں گھر میں آیسی صورتحال بناتے ہی رہتے ہیں جس سے اتار چڑھاؤ جنم لیتے رہتے ہیں مخالفین کو وقت مل رہے ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے کا اور اس کی وجہ آپ خود ہیں یاد رکھے گا ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اتیاط میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ وقت سے پہنچو بھائی ڈیوٹی پہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ آپ کے مخالفین سازش کر رہے ہیں اس لئے آپ اپنے منیجمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کریں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں خموشی اختیار کریں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کسی سے اپنے دل کی بات مت کریں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اپنے منصوبوں کو خوفیہ رکھیں بھائی میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم آپ کو جو ویکلی یا منتلی یا آپ کے سال کا برج بتاتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں یہی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا بھائیہ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بتایا ہے اس میں یہی تو بتایا ہے کہ بھائی یہاں اتیاد کرنی ہے اس مہینے میں اس مہینے میں سیارگان کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو فیور نہیں کر رہی تو جو چیز جب آپ کو فیور نہیں کر رہی ہوتی تو کیا کرنا ہوتا ہے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑی تذیر خالق اور مالک کیا اور تیسرا اپنے آپ کو فوکس اور اپنے آپ کو کمیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے غلطیاں کم کرنی ہوتی ہیں یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں آپ کے خلاف کوئی ایسی سازش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے عوضے سے استیفہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اس لئے بہت زیادہ متعدری جائے گا غلط کام تو بالکل نہیں کرنا لیکن صحیح کام میں بھی غلط کام کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خدا سے دعا کریں اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا اگر میں بات کروں بزنس کے والے سے تو آپ کے وہ کمیابی ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں ہاں لیکن اگر میں جوب والوں کے والے سے بھی بات کروں تو کچھ تبدیلیاں بھی آپ کو کمیابی دے سکتی ہے کچھ دپارٹمنٹل چینج کچھ پاکستان سے باہر یا جس ملک میں ہے ان سے باہر جانا بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ کی کوشن سے آپ کو نئی نوکری بھی مل سکتے ہیں پراری نوکری سے بہتر نوکری مل سکتے ہیں اور وہ جو مخالفین آپ کو نکال کے خوش ہو رہے تھے وہ پشتائیں گے کہ پچاس دار لینے والا پانچ لاکھ پہ جا کر باہر کے ملک میں لگ گیا ہے آپ کو تو برحال پیسی چاہیے اللہ بہتر کرے گا اگر آپ مہینے کے دوسرے نصف کی بات کرتے ہیں تو مریق جو ہے وہ ساتھ میں گھر میں داخل ہوگا اور سیارہ مشتری کے ساتھ مل جائے گا جس سے کام کی جگہ میں تبدیلی کے سخت قسم کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کے فیور میں جائیں گے لیکن آپ کو اپنے پیدائشی چارٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ نو جولائی کو وہاں پہ زہرہ آ رہا ہے بزنس مینوں کے لئے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن بیٹھ جانے والوں کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کئی دبا ترخواست کرتا ہوں کہ بھائی دیکھا کرو اس ملک جانا آپ کے لئے فائدے میں بھی ہے کہ نہیں ہے پیسے لگانا فائدے میں بھی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے کاروباری تعلقات میں ضبوط ہوں گے آپ کا کاروباری پارٹنر آپ کے مکمل حوایت کرے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ کاروبار کے لئے اچھا وقت ہوگا یا بیٹھ جانے والوں کے ساتھ تو میں اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آپ مجھے خود ہوتا ہے کہ اگر آپ اکل نہیں کریں گے تو پھر خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جس کو آپ خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدل لے گا آپ خود تباہ نہیں ہوتے پیچھے سب لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں اس لئے آپ پیسہ ضائع کرتے میں ذرا سوچا کریں فائنانس کی بات کرتے ہیں جلائی کا مہینہ پیشنگو ہی کرتا ہے کہ آپ کی مالی صورتحال کے جو نتائج آپ کو چاہیے تھے وہ انشاءاللہ ملیں گے دیر آیا درست آیا آپ کاروبار کریں نوکری دونوں شعبوں میں آپ کو فائدہ ہوگا پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے لیکن آپ سمحال نہیں پائیں گے اس لئے بچت کے جو چانسز ہیں وہ کم ہیں صحت کے حوالے سے یہ مہینہ ملے جلے نتائج دے گا مشکلات میں اضافہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے صحت کے حوالے سے پریشانی کچھ پشیدہ مراز جو ہے وہ بھی سر نکال سکتے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر سے روجو کرنا پڑ سکتا ہے غصہ کو قابو میں رکھے گا بلڈ پیشن شگر کے چیک اپ کرواتے رہی جائے گا کولیسٹرول بھی آپ کا بڑھ سکتے ہیں صحت کے حوالے سے تو آپ کو بہت احتیاط چاہیے ہیں ٹھیک ہے جہاں ہے تو جہاں ہے آج مرے کل دوسرا دن ابھی تو لوگ دو چار دن میں بھول جاتے ہیں ابھی تو وہ صاحبین ہمارے دور میں چالیس چالیس دن لوگ بیٹھا کرتے تھے دعا کرنے ابھی تو چار دن بعد گھر والوں کو بھی جو پہ جانا ہوتا ہے اور ابھی چلیس میں لوگ بیس دنوں میں کر دیتے ہیں ابھی تو بھائی کیا بس محبت شادی وغیر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خندانی تعلقات تو محبت کے رشتوں میں آپ کی محبت میں پختگی آئے گی اور آپ من گھڑت اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے وعدے کریں گے جنہیں پورا نہیں کر پائیں گے تو محبوب کی طرف سے غلط فہمی اور مسائل جنم لے سکتے ہیں لہٰذا لہٰذا جھوٹے وعدے نہ کریں اور ان چیزوں سے بچے یہ چیزیں آپ کے تعلقات کو آگے جا کر خراب کر سکتے ہیں محبت کی زندگی اچھی رہے گی محبوب آپ کی شادی کے امکانات کو بڑھا رہا ہے اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو یہ بات بہت ممکن ہے کہ آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے بارہ جولائی سے مریخ ورشپ میں منتقیل ہوگا جس کی وجہ سے جیونساتھی کی طبیعت میں کچھ تلخی اور گرمی بڑھ سکتی ہے اس لئے اتیاد کریں ہم اپنے والد کو دوست مانیں گے اور اس سے قریب دونوں کے درمیان انا کا تنازہ ہو سکتا ہے اس لئے بچنے کی کوشش کریں اور بحث نہ کریں آپ کی ازواجی زندگی جو ہے وہ کامیاب رہے گی خاندان کے اندر جو معاملات ہیں وہ ملے جلے رہیں گے ہمانگی اور تعاون بھی کئی معاملات میں بڑے بھائی کی طرف سے آسل ہوگا اور کئی معاملات میں بہن بھائیوں کی طرف سے تعاون نہیں بھی ملے گا ہر بات آپ کی ہر بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے والد کی صحت کا خیال رکھئے گا یہ صورتحال خاندان کے بعض افراد کے لئے مایوسی بھی بن سکتی ہے اور کوئی کام ضروری جو تھا وہ ہوتے ہوتے رہ بھی جائے گا لیکن آپ نے پیچھے نہیں اٹنا خاندان پر خرج کریں خاندان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے کوئی معلومات کے لئے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں کال نہیں کرنی آپ نے ٹیکس میسیج اور وائس نوٹ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ میری ٹی وی سفید پوش ہے تو اس کی مدد کریں پھر دیکھیں خالق و مالک کیسے آپ کو رنگ لگا سکتے ہیں